اوز باللہ الصمیع العلیم من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ اللذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا یحسی ناماہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون اللذی لا یدرکه بعد الحمم ولا یناله غوث الفتن اللذی لیسا لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت محدود ولا عجل ممدود فتر الخلائقہ بقدرته ونشر ریاحہ برحمته ووطدہ بسخور میدانا عرضه والسلاة والسلام والتحیت والاکرام على سیدنا ومولانا وشفیع ظنوبنا وطبیب قلوبنا ابل قاسم محمد وآلہی الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وجسمی لہو الفدہ واللعنت اللہ علی آدعہ مجمعین اما بعدو فقط قالا الامام الماثوم بسم اللہ الرحمن الرحیم ادنا ما یفابو بھی زائرو ابا عبداللہ علیہ الصلاة والسلام فشت الفراء ازا عرفا حقہو وحرمتہو وفل آیتہو ای نغفر لہو ما تقدما من زنبے وما تآخرا عزیزانِ گرامی ازیارت کے حوالے سے آپ ہماری گفتگو سماد فرما رہے ہیں اور آپ اپنا قیمتی وقت نکال کر مجالی سے سیدو شہدہ میں شرکت کرتے ہیں بی بی فاطمہ تززہرہ ہی آپ کو اس کا عجر دے سکتی ہیں اصل میں بعض چیزوں کی معارفت ہمیں نہیں ہوتی لیکن پھر بھی ہم ایک عمل انجام دیتے رہتے ہیں اور اس کا ہمیں فائدہ ملتا رہتا ہے لیکن جب انسان کو معارفت حاصل ہو جائے تو انسان کے عمل میں ٹیزی بھی آتی ہے اور استقلال بھی آتا ہے اب چونکہ ہمارے والدین نے یہی سکھایا ہے وہ اب گھٹی میں پلا دیا گیا ہے ذکر حسین تو وہ تو ہم کرتے رہیں گے کسی حالت میں رکنے والا نہیں ہے اسی طرح جو یہ زیارت کے موضوع پر گفتگو کرنا ایک لحاظ سے فقط ان روایتوں کو تبرنک کے طور پر پیش کرنا ہے وگرنا مومنین اس کی ثواب اور منزلت کو جانے بغیر اتنی ہی محبت کرتے ہیں اور یہ ایسا معاملہ ہے جس میں صرف محبت ہی محبت ہے کسی چیز کا مطالبہ نہیں ہے لیکن بعض لوگوں کو اور آج کے زمانے میں نہیں امام کے زمانے میں بھی امام حسین کی محبت کے دو پاداش ہے اس کا عجر حضم ہی نہیں ہوتا انہیں یہ کہا جائے کہ ان میں صلاحیت ہی نہیں ہے کہ برداشت کریں کیونکہ امام حسین کی عظمت کا انہیں انتاظہ نہیں ہے لیکن وہ جن کا دل امام کی محبت میں دھڑکتا ہے وہ جانتے ہیں تو اگر کسی راوی نے پوچھا کہ مولا لوگ کہتے ہیں کہ امام حسین کی زیارت پہ جانے والے کا ثواب حج کے برابر ہے امام نے کوئی جواب نہیں دیا چند مستقل روایتیں ہیں جو میں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے اور کس سے پڑھ رہا ہوں حوالے کے طور پر دے دوں کاملو زیارت یعنی وہ ایسی کتاب ہے ابن کولوے کی کہ جتنے بھی مراجع ہیں تقریبا تقریبا سارے کہتے ہیں اگر اس کاملو زیارت کے جو راوی ہیں کہیں پر بھی آ جائیں وہ ہمارے لئے حجت ہے یعنی جتنے بھی مراجع ہیں جتنے مشتہد گزرے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس زیارتوں میں جو راوی ذکر ہو گئے ہیں بس کافی ہے یہ جہاں پر بھی آئیں گے ہمارے لئے حجت ہوں گے کوئی تحقیق نہیں کریں گے اتنی عظیم کتاب آ کے سوال ہوا مولا جواب نہیں دیتے جانتے ہیں مولا نے کیا جواب دیا کہا کہ کم ترین درجہ جو سواب ہے سب سے کم جو سواب ہے سب سے کم جو سواب ہے ادنا بہت کم ما یسابو بھی زائر ابی عبداللہ علیہ السلام حسین کی زیارت کرنے والے کہاں مشت الفرات ساحل فرات پر جو حسین کی زیارت کرتے ہیں کم ترین جانتے ہو سواب کیا ہے اس کا مولا فرماتے ہیں کہ اس کے وہ گناہ جو اس نے کیے ہیں یہ روایت کیا کہہ رہی ہے کہ اذا عرف حقہو و حرمتہو و ولایتہو اس کے حق کو پہچانتا ہو اس کی حرمت اس کی عزت کو پہچانتا ہو اس کی ولایت کو پہچانتا ہو تو جو ہے آپ لوگی امام حسین کی ولایت کی بات کر رہا ہوں کہ جس کی ولایت جس کو ہاتھ لگائے اسے حرم بنا دے جس کو ہاتھ لگائے تو کیا جانے میرے مولا حسین کو کہا کہ تو جانتا ہو اب مولا کی روایت سنیے کہا یہ کم ترین سواب ہے کم ترین سواب ہے جتنا آپ اسے منیمائز کرنے اتنا پھر کیا ہے اَنْ يُغْفَرَ لَهُ کہ پروردگار مغفرت کرے گا اس ظاہر کی کس کو کس چیز کی مَا تَقَدْدَمَا مِنْ زَمْبِ جو اس نے اس زیارت سے پہلے گناہ کیے تھے وَمَا تَعْخَرَا اور جو اس زیارت کے بعد بھی گناہ کرے گا اب بعض لوگ تو شاید وہ مجھے دیکھ رہے ہوں اپنے آپ کو دیکھ رہے ہوں کہ وہ گناہ جو پہلے کیے ہیں وہ تو بخشے جائیں گے وہ گناہ جو باد میں ہوں گے اب وہ جو بچارے دیندار کم ہوتے ہیں دین کے ٹھیکے دار زیادہ ہوتے ہیں ایسی روایتیں انہیں حضر نہیں ہوتی لیکن میں نے حوالہ کتاب کر دیئے اور ایک روایت نہیں یہ روایت کسرت کے ساتھ اسی طرح بیان کرتی ہے ایک روایت نہیں ہے چھٹے امام سے بھی ہے ساتھویں امام سے بھی ہے یہ کم تری نجر ہے اب میں جارا یہاں مانا کر دوں آپ کو یہاں جو لفظ گناہ کا ترجمہ میں نے کیا ہے اصل میں اردو میں اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ اس لفظ کو واضح کر سکے دیکھئے قرآن میں بھی کئی لفظ آئے ہیں گناہ کے لئے ہم گناہ ہی ترجمہ کرتے ہیں ایک لفظ ہے اسیان جو پروردگار نے کہا ہے قرآن میں کہ آدم نے وہ درق کھا کر ہمارا اسیان کیا رب کا اسیان کیا اصا آدم ربہو وہ اصا کیا ہے وہ ترجمہ کرتے ہیں گناہ ٹھیک ہے ایک لفظ ہے سیعہ برائی اچھا اتفاق سے وہ بھی زیارت میں سواب میں ملتا ہے کہ جو شخص زیارت کرتا ہے ایک قدم اٹھاتا ہے تو اس کے سیعہ ختم ہو جاتے ہیں سیعہ نہیں برائی اس کا ترجمہ بھی ہم گناہ کرتے ہیں اور ایک قدم رکھتا ہے اسے ایک نیکی ملتی ہے اسے ہم سواب کہتے ہیں لفظ الگ الگ ہے لیکن میرے مولا نے کہا ہے کہ اس کے ذنوب اس کے ذنب وہ بخشے جائیں گے اب پہلے سمجھا دوں گناہ کیا ہوتا ہے دعا کمیل میں میرے مولا نے کچھ دعائیں جو مانگی ہیں اسی ذنوب کے حوالے سے اللہم مغفر لیا ذنوب اللتی تنزل البلا پروردگار میرے ان گناہوں کو بخش دے ترجمہ میں گناہ کر رہا ہوں کہ اردو میں طاقت نہیں ان گناہ کو بخش دے کہ جو بلاوں کو نازل کرتے ہیں اللہم مغفر لیا ذنوب اللتی تحتک العسم وہ گناہ بخش دے جو عزت کو تار تار کر دیتے ہیں اللہم مغفر لیا ذنوب اللتی تحبیس الدعا وہ گناہ بخش دے کہ جو دعاوں کو روک دیتے ہیں تنزل البلا بلا کو نازل کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہے بڑا خطرناک اور زیارت کرنے والا پروردگار کہتا ہے کہ اس کے گناہ پروردگار بخش دے گا کہتا کون ہے میرے ساتھوے امام چھٹے امام اب میں ترجمہ کر دیتا ہوں اس لفظ ذنوب کا یہ عام گناہ نہیں ہے یہ ایسا جرم ہے میں ترجمہ کر رہا ہوں جرم کا وہ جرم ہے کہ جس کے بعد انسان کو سزا ملنی چاہیے سزا عقوبت یعنی زنب اس گناہ کو کہتے ہیں جس کے بعد سزا ہو جس کے بعد وہ جرم صرف گناہ نہیں جرم بھی ہو سزا ہو ڈینٹ لگاتا ہو اس کے اثرات ہو اس کا سائیڈ ایفیکٹ ہو وہ سائیڈ ایفیکٹ سماتھ فرمایا آپ نے مولا نے کہا کہ دعاوں کو روک دیں گے دعا روک جائیں عزت تار تار ہو جائے گی ایسے گناہ اور میرا مولا کہتا ہے کہ ایسے ایسے گناہ کو پروردگار ان زائروں سے اٹھا لے گا ماف کر دے گا اب میں ماف کا تجمع کر رہا ہوں جبکہ وہاں لفظ ہے غفران کا غفران کہتے ہیں خاص کر سنجھانے کے لئے کہوں گا تھوڑا مشکل گفتگو ہو تو سمجھئے گا کیونکہ منزل بڑی اہم ہے جس کی طرف لے جانا چاہ رہا ہوں لفظ غفران کسے کہتے ہیں پہلے زمانے میں یاد ہوگا کہ تانبے کے برطن ہوا کرتے تھے تو خراب ہو جاتے تھے تو اس پر قلعہ ہی کرائی جاتی تھی گندے ترین پانڈے برطن لے جاتے تھے اور وہاں سے بالکل ساف سترے چمکتے ہوئے لے جاتے تھے بھئی آسان لفظ یہ کہہ دوں کہ گندے ترین زرف کو لے جاتے ہیں ہم گناہوں سے بھرے ہوئے دامن کو لے جاتے ہیں ہم اپنے پلی جسم کو لے جاتے ہیں گناہوں میں ڈوبے ہوتے ہیں ایسے جرم کر چکے ہوتے ہیں جس میں پروردگار ہمیں سزا دیتا وہاں جا کے کہتے ہیں اسلام علیکہ یا باب دلہ اسلام علیکہ یا باب دلہ آپ جانتے ہیں امام معصوم کا کہنا ہے ارے تمہاری کم ترین سوا کیے ہیں کہ پروردگار ایسی کلے لگا کر ہمیں بھیجتا ہے ایسے عیبوں کو چھپا دیتا ہے وہ اہم اگر معاشرے میں آ جائیں خدا کی قسم ہماری عزتیں تار تار ہو جائیں ہم مو دکھانے کے قابل نہیں رہیں پروردگار چھپاتا نہیں ہے ایسے کلے لگا کر بھیجتا ہے اس طرح بھیجتا ہے کہ اب کسی کو نظر نہیں آتا نظر کیسے آئے جس عیب کو پروردگار چھپا رہا ہو وہ ستارالعیوب چھپا رہا ہو یہ ہے میرے اس حسین کی زیارت میں جانے والے کا کم ترین درجہ میرے آواز آپ تک پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی ہے میں نے کہا کم ترین درجہ یعنی میں جتنا گھٹا دوں ثواب کو وہ ثواب یہ ہے کہ جو مومن گیا تھا گناہ لے کر وہاں سے آیا ہے چمکتا ہوایا ہے طہارت لے کر آیا ہے شفاق دل لے کر آیا ہے اب اس کے دل میں کوئی گناہ نہیں ہے ضمیر پہ کوئی بوجھ نہیں ہے اب گندوی نہیں ہے طہارت لے کر آ رہا ہے اور طہارت بھی ایسی کہ جسے پروردگار نے چمکا کر بھیج دیا ہو پروردگار بخش دے گا ترجمہ نہیں کر رہا ہوں میں اب آپ کے لئے واضح ہو گیا ہے این یغفرہ لہو انہوں نے کہا کہ اب مشکل ہے سمجھ نہیں پا رہے وہ گناہ جو کر لیے ہیں یعنی وہ ایسے ایسے جرم جو ہو چکے ہیں تو کیا وہ جرم جو ہوں گے بھی معلوم ہوا ہے کہ حسین کی بارگاہ سے ایسا رنگ لے کر آیا ہے ایسے کلے ہی لے کر آیا ہے وہ چیز لے کر آیا ہے کہ جس کے بعد گناہ گناہ نہیں ہے کس طرح یہ ہو سکتا ہے معلوم یہ ہوا کہ جو شخص حسین کی بارگاہ میں جاتا ہے اگر وہ شرائط کا خیال رکھے تو آرفن بحقے وہ جانتا ہو حق کو خرمت کو جانتا ہو معرفت کو جانتا ہو میں نے کہا آج تھوڑی سکت بات بھی کرنی ہے ہوتا یہ ہے کہ بھائی اثر اس لیے نہیں ہوتا کہ ہم نے اس اثر کو اپنے ہاتھوں سے تباہ کر لیا ہوتا ہے اثر ہوتا ہے کیوں نہیں ہوتا میں نے صرف ادنا سے سواب کو نکل گیا ہے بہت کم لیکن اس کے عالی سواب کی بات کروں وہ ابھی آگے چل کر آئے گا لیکن اتنا بتا دوں کہ زیارت پہ جاننے کی فضلت ہی فضلت ہے لیکن اگر میرا چھتا امام یہ کہہ دے کہ تم زیارت پہ گئے ہو اس سے بہتر تھا کہ زیارت پہ نہ جاتے کیا کہوں گا اور شاید عام طرح سے باتیں مجھے شکوہ بھی ہے لوگوں سے کہ یہ بیان نہیں کرتے خاص کر جب زیارت پہ جاتے ہیں کیا ہوتا ہے یعنی ایسا ہوتا ہے آپ کی ہاتھ میں شہد ہے اور اس کو آپ سرکے میں ڈال دیں تو شہد شہد رہے گی جتنا خالص بھی ہو یہ آپ کا قصور ہمارا قصور ہے کہ وہ نعمت جو ہمیں امام حسین کی بارگاہ سے لینی چاہیے وہ ہم نہیں لے پاتے کیا وجہ ہے میں نے کہا امام حسین کی زیارت اور امام حسین کا چپٹر بلکوئے الگ ہے کیا کرتے ہیں وہ ہم آسانی تلاش کرتے ہیں زیارتوں میں آسانی اور روایتوں کو چھوڑ دیتے ہیں آپ اندازہ لگائیے کہ روایت میں یہ ہے امام فرماتے ہیں کہ تم جب ہمارے جد کی زیارت پہ جاتے ہو تو دسترخان لے کے جاتے ہو دسترخان لے کے جاتے ہو امام فرماتے ہیں کہ تم اپنے آباؤ اجداد کی قبر پہ جاتے ہو اس طرح نہیں کرتے اور میرے جد امام حسین کی قبر پہ جاتے ہو روایت کہتی ہے کہ اس طرح جاؤ کہ تمہارے بال بکھرے ہوئے ہوں تمہارے بال بکھرے ہوئے ہوں تمہارے چہرے پر تمہاری سفر کی خاک لگی ہو روایت ہے وَلَا تَدْدَحِمْ وَلَا تَنْكَحِلْ خبردار آنکھوں میں سرما نہ لگانا بالوں میں روگا نہ لگانا اب مجھے بتائیے جب اس سختی کے ساتھ امام فرما رہے ہیں اب جا کے جب ہم وہاں پر شیمپو لگا کر جائیں گے اپنے بالوں میں تو جو رکھئے گا تو کیا ہم اس شہد کو سرکے میں ڈال کر خراب نہیں کر رہے ہیں اچھا ہم اور زیارت کو بجانے کے بعد کہا ہے خوشبو لگاؤ کربلا کی زیارت میں نہیں کہا خوشبو لگاؤ نہیں کہا کہا جس طرح اس لباس میں گئے ہو جا رہے ہو نا حسین کو پرسا دینے کے لیے حسین کی زیارت میں زیارت کے ساتھ پرسا بھی ہے اور روایت ہے کہ آتشان پیاسے جاؤ یہاں تو عالم یہ ہے بہت معذرت چاہتا ہوں کافلے میں یہ بحث ہو رہی ہوتی ہے کہ آپ کو دو کھانے ملے تھی یا تین کھانے ملے تھی اور بہت معذرت کے ساتھ بعض لوگ جب اشتہار کو لگاتے ہیں اپنی موویاں کلس بناتے ہیں تو وہاں یہ دکھا رہے ہوتے ہیں کہ ایک کھانے کا بوفہ کھل رہا ہے دوسرے کھانے کا بوفہ یعنی کھانوں کو دکھا کر للچایا جاتا ہے امام فرماتے ہیں کہ آتشان پیاسے جاؤ بھوک کی عالم میں جاؤ اور عالم یہ ہے کہ ہم اس طرح جاتے ہیں کہ اچھا لباس پہنا ہوتا ہے بالوں میں کنگی کر کے جاتے ہیں اس کی زیارت کو جا رہے ہیں جو کربلا کا پروردگار ہے جو کربلا میں کہہ رہا ہوں کہ جو نظر کر دے تو ہماری زندگیاں بدل جائیں ہم کرتے کیا ہیں حقیقت میں اس پیاسے کو پورسہ دیتے ہیں اور ہمارا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے اس بھوکے کو پورسہ دیتے ہیں ہمارا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے عالم یہ ہے کہ جب اس حالت میں جائیں گے تو اب معرفت کہاں گئی امام فرماتے ہیں کہ اس کی معرفت سے جاؤ میں تو کہتا ہوں آپ نے اس کی خورمت کا بھی خیال نہیں کیا ہے خورمت کا بھی خیال نہیں کیا ہے آپ مجھے بتائیے کہ جس گھر میں میت ہٹھ رہی ہو وہ اپنے بالوں میں کنگی کرتا ہے میں آپ سے سوال کرتا ہوں اور اپنے آپ سے پوچھتا ہوں اسے یہ خیال ہوتا ہے وہ آئینے میں نگاہ کرتا ہے کہ میرے چہرے کے داڑی کے بال طریقے سے بنے ہوئے نہیں بنے ہوئے وہ سوچتا ہے کہ اپنے باپ کا جنازہ اٹھانے والا ہوں ابھی میں شمدو کرلوں بالوں کو سجا لوں صاف کپڑے پہل لوں خدا کی قسم اپنے باپ کے میت پہ اس طرح نہیں کرتے مولا فرماتے ہیں کہ تم اپنے قبرستانوں میں جا کر اس طرح نہیں کرتے اور حسین کی بارگاہ میں آتے ہو تو سفرے لگاتے ہو صاف منع کہا کہ وہاں گوش کھاتے ہو اور واقعی میں تو میں نے خود دیکھا ہے بعض کافل میں گئے ہوں میں نے شکایت بھی کی ہے میں نے کہا آپ نے کہیں گوش نہیں دیا میں دیکھ رہا ہوں نجف میں تھے تو وہاں پر آپ نے کچھ نہیں کھلایا لیکن تمہیں کیا توفیق نہیں ہوئی امام حسین کی بارگاہ میں آ کر کہ تم برس بناتے ہو کھلاتے ہو کربلا میں ہی آ کر یعنی بالکل روایت کی خلاف ورزی بہت معذرت چاہتا ہوں تو جب اس قیفیت میں انسان زیارت کرے گا تو ہم تو اس باپ سے ہی نکل گئے جو مولا نے کہا تھا کہ جو میرے جد کی معارفت کے ساتھ زیارت کرے گا روایتوں میں ہے کہ سفید کپڑے پہن کے جا کے زیارت کریں کہاں مشک جائیے آپ جو کھانا کھانا کھائیے آپ جائیے نجف جائیے کھائیے آپ خوشبو لگائیے زیارت کیجئے خدارہ کربلا میں جا کر ایسا نہ کیجئے اور جو کر رہے ہیں انہیں روکیے اس لیے کہ اپنے گھر بار کو چھوڑ کر آپ جاتے ہیں اور اگر ایسی زیارت کر لیں کہ میرا مولا کہے کہ تمہارا زیارت نہ کرنا تمہارے زیارت کرنے سے بہتر تھا تم کاش زیارت پر نہ جاتے عزیزوں یہاں پر روک کر جملہ کہہ دیں عجب منزلیں گرے مولا کی اس ذریع سے لوگ کیا کچھ لے کر نہیں آتے اور یہاں ایک اور شکوہ میں کروں گا آپ نے ان جانے والوں سے بھائی جتنی دعائیں ہیں سب مانگو آپ کو پتا ہے پروردگار تو ہمارے دلوں کو جانتا ہے نا سب جانتا ہے پھر بھی ان چیزوں کو نہیں دیتا بہت سے چیزوں کو جس کو ہم مانگتے نہیں ہیں نہیں مانگتے حضرت زکریہ نوے پہ چانوے سال کے ہیں جب تک مانگا نہیں بیٹا نہیں دیا آج تو کہتے ہیں پروردگار سب کو جانتا ہے وہ جانتا ہے اور کہہ رہا ہے جب تک مانگو گے نہیں دوں گا نہیں دیتا نبی کو نہیں دیتا کہتے ہیں امام حسین کے روزے پہ جاتے ہیں یقین کریں مجھ سے کسی نے کہا مجھے بڑا تعجب ہوا اس کی بات پر کہ نے کہا ایک صاحب تھے وہ مولا امام حسین کے روزے پہ جا کر کہتے ہیں مولا میرے پاس کرولا گاڑی نہیں مجھے وہ دے دوں جب کچھ لوگ جس نے مجھے نکل کیا اس کو یہ اچھا نہیں لگا مانگنا میں نے کہا تیری معرفت نہیں ہے تو یہ دیکھ رہا ہے کہ وہ کیا مانگ رہا ہے میرے نزدیک یہ اہم ہے کہ مولا سے مانگ رہا ہے کیا مانگ رہا ہے تو اہم ہی نہیں ہے جو مانگ رہا یہ اہم ہے کہ اس بارگاہ پہ جا کے منگتا بن جاؤ کیونکہ پروردگار بہت سی وہ دعائیں قبول نہیں کرے گا جو صرف و صرف حسین کے گمبت کے نیچے قبول کرے گا لہذا یہ فلسفہ کے پروردگار جانتا ہے نہیں مانگنا ہے روایتیں تشویق دلاتی مانگو اور مانگنے والے وہ کچھ لے کر جاتے ہیں جو شاید شاید ان کے مقدر میں بھی نہیں ہوتا یعنی ان کا مقدر میرا مولا شبیر لکھ رہا ہوتا ہے تو عزیزو حسین کی بارگاہ میں جا رہے ہوں مولا کی بارگاہ میں جا رہے ہوں کیا عدب ہے جو اس کا عدب ہے وہ فالو کرنا ہے ونہ ایسا نہ ہو کہ کربلا گئے تھے بڑے زورو شہن سے ایمان لپٹ کے رہ گیا قبر حسین سے ایمان چھوڑ کے آ رہے ہو اپنے آپ کو چھوڑ کے آؤ ایمان لے کر آؤ اچھا ایک اور شکوا کر لیتا ہوں آج آپ مجھے بتائیے روایت یہ کہتی ہے جب حسین کی بارگاہ میں جاؤ نا تو اپنے آپ کو بھلا دو اپنے آپ کو بھلا دو زیارت کا مطلب یہ ہوتا ہے سب سے مو موڑ دو توجہ اس پہ کرو جس کے لیے گئے ہو اب مجھے بتائیے کہ جب وہاں موبائل سے ہر کونے پہ سیلفیاں لی جا رہی ہوتی ہیں تو توجہ اپنے فیس پہ ہوتی ہے یا اس پہ ہوتی ہے کہ جو وجہ اللہ کا بیٹا ہے این اللہ کا بیٹا ہے ید اللہ کا بیٹا ہے وہ ہے جس کے چہرے کی حقیقت میں عزت اسی کے چہرے کی ہے وہاں پر ہم اپنا چہرہ دکھا رہے ہوتے ہیں پھر کیا ملنے والا ہے ہمیں روایت کہتی ہے اپنے آپ کو بھلاو جس نے حسین کے پاس اپنے آپ کو بھلا دیا اسے پروردگار مل جاتا ہے اور معرفت نہیں ہے ایک واقعہ سنا کے اور آپ کی زحمت تمام کروں گا آج صرف میں نے بتایا ہے کہ کم ترین ثواب کیا ہے کم ترین ثواب کیا ہے کہ انسان وہاں سے عزت لے کر آتا ہے وہ گناہ جو کر لیے ہوتے ہیں اس پر بھکلے ہی لگ جاتی ہے اور آنے والے گناہ پر بھکلے ہی لگ جاتی ہے پروردگار چھپا دیتا ہے بخش دیتا ہے میں جنت کی بات نہیں کر رہا ہوں جنت تو میرے خالصے کم ترین درجہ ہوگا نہیں بات کر رہا ہوں جنت کی عزیزوں امام حسین سے جو عشق ہے نا چاہے میں روایت بیان کروں یا بیان نہ کروں وہ ہے کیونکہ ہمارے دلوں میں وہ خون جو گردش کر رہا ہے وہ امام حسین سے ہی گرمی لیتا ہے عزیزوں ایک بہت بڑے آت اللہ تھے آغای نراکی احمد نراکی یہ وہ ہیں جن کے اخلاق کی کتابیں حوزے میں پڑھائی جاتی ہیں بہت سے معروف قصے ہیں میں نکل کروں کبھی یہ کہتے ہیں کہ ایک شخص کو دیکھتے ہیں خود بہت ہی پہنچا ہوا شخص کسی کے چہرے پہ دیکھتا ہے ایک عام آدمی ہے چہرے پہ ایک نور سے نظر آتا ہے نام ہے ان کا ملہ عبد الحسین خونساری خونسار کے رہنے والے تھے دیکھیں عارف شخص ہے بہت بڑا شخص ہے یعنی انہی کے واقعے میں اگر آپ نجف جاتے ہیں اور وہاں زیارت کرتے ہیں قادی السلام قبرستان کی کہتے ہیں وہاں ان سے واقعہ منصوب ہے کہ انہوں نے وہاں پر برزق کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ظاہری آنکھوں سے قبر کو یعنی مردے کی تمام زندگی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے تھے اتنا پہنچا ہوا آدمی عبد الحسین خونساری سے کہتے ہیں کہ آپ میں چہرے پر آپ کے پیشانی پر مجھے کچھ نظر آتا ہے آپ اپنے بارے میں کچھ بتائیں گے دیکھیں وہ ہے نا قدر جو جوہر ہے اسے جوہری سمجھتا ہے ہم جیسے آدمی کو پیتل دے دیں سونا دے دیں کیا پتا قدر زر زرگر شناسط قدر جوہر جوہری زر کو زرگر پچانتا ہے اور جوہر کی قدر جوہری جانتا ہے پیشانی کو دیکھا کہا یہ عام آدمی نہیں ہے کہا کہ میں خونسار میں پیدا ہوا پلا بڑا مجھے بچپن سے یہ شوق تھا کہ امام حسین کے قرب و جوار میں اپنی زندگی گزاروں کربلا جا کے رہوں لیکن کوئی سبیل نہیں ہوئی بڑا ہوا شادی ہو گئی شادی ہونے کے بعد بچے بھی ہو گئے میں نے کہا بہت ہو گیا انف یز انف کہا جاؤں کربلا جاتا ہوں اب اس زمانے میں آج اگر آپ بائی روڈ گئے ہوں ایران سے کربلا تو بڑے بڑے پہاڑ آج سڑکے ہیں لوگ ایسی بس میں پریشان ہوتے ہیں میں جب معرفت نہیں ہوگی تو آپ کو تمام سفر تکلیف ہی لگے گا اچھا میں یہ واقعہ کو روک کر بتا دوں آپ کو یہ آپ کی چہرے دیکھ کر مجھے آدھا گیا روایت کہتی ہے کہ حسین کی زیارت پر جانے والے لوگ زلت بھی برداشت کریں گے زلت یعنی ان کو لوگ ان کی احانت کر رہے ہوں گے یہ برداشت کریں گے تو ہمارے ایک دوست تھے تو جب وہ بائی روڈ ایران جا رہے تھے تو آپ دیکھیں جو بائیر جاتے ہیں ان کا تھوڑا بہت خیال رکھا جاتا ہے لیکن جو بائی روڈ جاتے ہیں تو انہیں اتنا خیال نہیں رکھا جاتا تو بورڈر پر مہنچے جب تو وہاں پر کہہ رہے تھے وہ لائن سیدھی کرنے کے لیے ایران میں وہ ٹانگ سے مار رہا تھا ٹانگ سیدھی کر رہا تھا اس سے نہیں ہوتے ہیں بھی پولیس والے ہرٹکان پولیس ایک جیسی ہے تو یہ کہنے لگے کہ لیکن میں اچھا وہ بچ گیا مجھے نہیں لگی جب میں اس زیارتوں کی فضیلتوں کا متعلق کر رہا تھا تو ایک روایت میں مجھے ملا کہ جس نے بھی کوئی پریشانی یا تھپڑ کھایا ہوگا حسین کی زیارت کے لیے پروردگار روز قیامت جنت میں اسے اس ایک تھپڑ کے بدلے ہور آسا کرے گا ہور اگر میں ہور کی تاریف کرنے بیٹھوں تو یہاں سارے لوگ کہیں گے بھائی کربلا جاتے میں ایک تھپڑ ہم کو بھی لگ چکا ہوتا یعنی پروردگار وہ ان زہمتوں کا بدلہ بہترین انداز میں دیتا ہے وہ پروردگار ہے یہ نہیں ہو سکتا جو بائی روڈ جا رہا ہے اسے حسین کی بارگاہ میں کم درجہ ملے جو بائی روڈ جا رہا ہے زیادہ ملے جتنی زہمت سے جا رہا ہے ثواب بھی ہوتا نہیں کمارا ہے اچھا آپ میری بات پہ شاید نہ مانیں لوگ اپنی مہنگی مہنگی گاڑیاں چھوڑتے ہیں اور کربلا پیدل جاتے ہیں زہمت کیوں کرتے ہیں انہیں پتا ہے وہاں وہ بادشاہ ہے جتنی زہمت سے جائیں گے عجر بھی ہوتا نہیں دے گا جو زہمت نہیں کرے گا اپنے قدم نہیں پڑھائے گا تو ہر قدم پر ایک حج ایک عمرہ کہاں سے حاصل کرے گا تو زہمت کے ساتھ جو جاتا ہے تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے بڑی زہمت کے ساتھ پہنچے پہنچنے کے بعد کہتے ہیں میں نے دو خچر لیے اس پر سامان لادا اور میں نے کہا آپ رہیں گے حسین کی بارگاہ میں جا کر کوئی سر و سامان نہیں پہنچے جیسے یہ نکل رہے تھے وہاں کے ایک بہت بڑے عالم ملہ جعفر آئے بڑے پہنچے ہوئے تھے کہا کہ عبدالحسین تو جا رہا ہے نہ جا کہنا بھلا نہ جا یہ نہیں مانا کہا کہ تو وہاں پر اپنے اس بیٹے کو کھو دے گا فارسی میں جملہ ہے کہ اپنے بیٹے کو تو وہاں کھو دے گا بیٹے کی محبت لیکن امام حسین کی محبت ہے کہا نہیں جاتا ہوں گیا اب یہ نکل کر رہا ہے واقعہ کس سے ملہ نراکی سے اور پڑے شوق سے وہ مرجے سن رہا ہے کہا جب میں پہنچا مولا کی زیارت کی وہاں رہنے لگا اچھا ان کا کام تھا کہ یہ خاک شفا کو اسی آداب و احترام کے ساتھ لے دے تھے اور مومنین کے درمیان تقسیم کرتے تھے تو یہ مشہور ہو گیا تھا خاک پیچ یعنی خاک کو پڑیوں میں ڈال کر خاک شفا کو باپ دیکھیں خاک شفا ہوتے ہوئے بھی ہم کہتے ہیں کرونا لا علاج ہیں کیا کہا جائے خاک شفا ہوتے ہوئے بھی اور کر میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے بھی لوگوں کو بتایا ہے کہ خاک شفا کو لوگوں نے استعمال کیا ہے اور مرنے والے کے قریب ہونے کے بعد بھی بج گئے ہیں خاک شفا کیوں ہمارے اثر نہیں کر رہی اس لئے ہم نے وہ آداب اس کا ریایت نہیں کی جس طرح زیارت پہ جاتے ہیں آداب کا خیال نہیں کرتے تو خاک کو جو خاک کربلا ہے اس کے آداب ہیں کیسے استعمال کیا جائے اس کے استعمال کرنے کی زیارت واقعی کا دعا موجود ہے وہ چند دعائیں ہیں بیہار الانوار میں جب ہم شرائط پوری نہیں کرتے تو کیا ہوتا آپ گئے اور ڈاکٹر نے کہا تھا بھائی یہ ٹیبلٹ آپ کھانے سے پہلے کھائیے گا اور ہم کھانے کے بعد کھاتے رہے ہمارا مز ٹھیک ہی نہیں ہوا جا کے شکایت کی ڈاکٹر صاحب آپ نے جو دعا دی ہے وہ فائدہ ہی نہیں کر رہی ڈاکٹر صاحب حیران بھائی فائدہ نہیں کر رہی اچھی ٹیبلٹ دیں ہیں آپ کو بھائی کیسے کھا رہے تھے کہا ہم ہر کھانے کے بعد کھا رہے تھے کہا بندے خدا اسے کھانے سے پہلے کھانا تھا آپ کھانے کے بعد کھا رہے تھے تو جب شرائط کا خیال نہ کرو تو کل کی بات تھی لا الہ الا اللہ فائدہ من نہیں رہتا کلمہ لا الہ الا اللہ کہنا بیکار ہو جاتا ہے جب اس کی شرط کا خیال نہ رکھو تو خاک شفا کی بھی شرط کا خیال نہ رکھو تو خام کی نہیں آتی ان کا کام تھا کہ میں یہ کام کرتا تھا ایک دن میں نے دیکھا کہ میرے علاقے سے ایک کافلہ آیا ہے دیکھا تو اس میں ملہ جعفر کا بھانجا بھی تھا جس نے مجھے کہا تھا کہ تیرہ بیٹا مر جائے گا تو جو ہے آپ لوگوں کی کہاں بر جائے گا کہاں میں نے کہا کیوں نہ ان کی دعوت کرتا ہوں میرے مولا کے ظاہر ہیں میرے علاقے والے ہیں تو میں ان کے لئے میں نے کھانا بنایا سبحانہ کا انتظام کیا اور سب کو دعوت دی جب میں سفرہ لگا رہا تھا کھانے کا انتظام کر رہا تھا لوگ کھانے کے تیار تھے نہ کہاں میرا بیٹا بڑا بیٹا چھت پر گیا اور کیا ہوا کہ دوسری منزل سے گرا اور گرتے ہی مر گیا گرتے ہی مر گیا نہیں کہ کومہ میں چلا گیا کہ ونڈری لیٹر لگے گا ونڈری لیٹر والا زندہ رہتا ہے مر گیا ہمار گیا ہے نہ مولا کے چانے والا لیکن ہے مانگنے والا میرے مولا سے مانگنے والا ہے عقیدہ دیکھئے گا ایک مرتبہ اس لاش کو چھوڑا سیدھا گیا مولا کے حرم میں اچھا جب حرم میں جاتے ہیں تو وہاں کے آداب ہیں آداب میں اس نے دخول تکبیرات پڑھتے ہیں کہہ رہے ہیں اس عالم میں کہ بیٹے کی لاش چھوڑ کر آیا ہے عدب نہیں بھولا کہ اسی حرم میں پہنچا پہلے تکبیر کہی مولا کو سلام کیا اور سیدھا جا کر اپنے آپ کو ذری سے چپکا دیا تھا کہہ رہے ہیں بغیر اس نے اپنے کمر میں پٹکا پہدا ہوا تھا اس کا ایک سرہ اپنی گردن میں باندھا ایک امام حسین کی ذری میں باندھتی اب مولا سے کہتا ہے مولا یہ نہیں ہو سکتا جو مولا جعفر نے کہا تھا کہ تیرا بیٹا مر جائے گا اس کی بات سچی ہو جائے اس عاشق کی بات رد ہو جائے تیرا چانے والا ہے مولا میرے بیٹے کو پلٹا دو مرنے کے بعد بھی کوئی زندہ ہوتا ہے کہ مولا میرا بیٹا آپ ہی عطا کریں گے میرے بیٹے کو پلٹا دو یہاں تک کہ روتے روتے مانگتے مانگتے صبح سے زہر ہو گئی زوال ہو گیا لوگ آتے جاتے ہیں خدام آتے ہیں دیکھو اللہ کا حکمت ہے مر گیا ہے سبر کرو یہ ماننے کے لئے دیار نہیں کر نہیں بس مولا جانے اور میں جانے مانگتا رہا مانگتا رہا کچھ لوگ لوگوں نے اس کی احانت دیکھی کہ عجیب بے اکوف آدمی ہے بیٹا مر گیا ہے بجائے اسے خوصل و کفن کرنے میں یہ وہاں اپنا وقت ضائع کر رہا ہے ایسے لوگ بھی ہیں یہ کہتا ہے کہ مجھے اپنے بیٹے کے مرنے کا سنما تو تھا ہی لیکن جو لوگ میری وہاں توہین کر رہے تھے کہ یہ اپنا وقت ضائع کر رہا ہے مجھے مولا اس کا بڑا دکھ ہے کہتے ہیں کہ ایسے میں جو پڑوس میں ایک عالم دین تھے وہ بھی آئے ڈھونڈتے ہوئے کہ بیٹے کی لاش رکھی ہوئی ہے زہر ہو چکی ہے اب چلو سبر کر لو چلو نہیں ماننی بات کہتے ہیں وہ عالم دین اس کے بیٹے کو لے کر گیا گسل خانے میں اور وہاں تخت پر لٹایا اور گسل دینے لگا یہاں باپ اپنے مولا سے مانگ رہا ہے وہاں بیٹے کو گسل دیا جا رہا ہے اب یہ پتہ نہیں ہے باپو گوا کیا کہ اتنا معلوم چلا کہ بیٹا پانی ڈالتے میں حرکت کرتا ہے ایک مرتبہ بلند ہوتا ہے کھڑا ہوتا ہے جیسے کہ مرا ہی نہیں تھا جیسے اس کی روحی قفض نہیں ہوتی میں کہوں کہ روح قفض ہو بھی گئی تھی لیکن جب تک میرے شبیر کا اذن نہ ہو عزیزو یقین کی منزل دیکھئے اب یہاں اپنے گردن کو اس پٹکے سے بادھا ہوا ہے خدا کی قسم اب اس کی منزل دگیز کا عرفان دیکھیں وقت کا مرجع جو عارف ہے پوچھتا ہے تیرے چہرے پہ نور کیسا ہے جو اپنے آپ کو حسین کے دربان کا کتہ بنا لے ہے نا من خاکے کفے پائے سگے کوئے علیم جنسان کا ایک شاعر ہے بہت بڑا گلریز اردو کا ایک ہے شیر کہ جب وہاں پر اضافہ ہونا تو بڑا برا لگتا ہے جیسے یہ آپ کہیں کہ اضافہ کرتے ہوئے استعمال کریں لیکن اردو میں جو قباہت ہے وہی اضافے کے ساتھ استعمال ہوا جملہ جو بھاری بنتا ہے اگر علی کی محبت میں استعمال ہو تو اس میں حسن بڑھ جاتا ہے شاعر کہتا ہے من خاکے کفے پائے سگے کوئے علی ہوں یعنی شاعر اپنے کو اتنا گرا رہا ہے لیکن گراتا کہاں ہے علی کی بارگاہ میں شاعر کہتا ہے کہ میں علی کے گلی کے کتے کے پاؤں کے پنجے کی مٹی ہوں من خاکے کفے پائے سگے کوئے علی ہوں یہ نہیں کہا کہ گلی کا نوکر ہوں چوکھٹ کا نوکر ہوں کہاں نہیں چوکھٹ کے نوکر تو کمبر ہے میں کہاں وہ سلمان ہے میں کہاں کہاں میں جو علی کا گھر ہے اس کی گلی کیا جو کتہ ہے اس کے پنجے کی مٹی ہوں من خاکے کفے پائے سگے کوئے علی ہوں پھر جملہ کہاں گل ریز یہاں مجھ سے بڑا کوئی نہیں ہے میں اتنا گرا ہوا ہوں لیکن علی کے گلی میں گرا ہوں اور جو علی کے قدموں میں گر جائے اس سے بڑا کوئی نہیں ہوتا اپنے آپ کے گلہ بادھا ہوا ہے ذریعہ امام حسین سے بتایا ہے مولا آپ کا وفادار ہوں بیٹا مرا ہوا ہے لیکن مجھے یقین کی منزل ہے وہ مر گیا ہے اس پر جتنا یقین ہے اس سے زیادہ یقین ہے کہ اس کی روح آپ پلٹا دوں گے مانگنے والا بھی ایسا ہو نا جتنا مرنے کا یقین ہے اس سے زیادہ یقین ہے کہ شبیر اس کی روح کو پلٹا دے گا حسین اس کی روح کو پلٹا دے گا میرا مولا اس کی روح کو پلٹا دے گا اب جب وہ آیا اور جب بچہ سامنے آیا ایک مرتبہ کیا دیکھتا ہے کہ جس کو مردہ چھوڑ کر آیا تھا وہ اپنے باپ کی تلاش میں باپ کے دنبال میں آیا ہے اللہ اکبر کیا کہہ کے دعا مانگ رہا تھا کہ مولا اس مولا جعفر کی بات صحیح ہو جائے اور اپنے الفاظ میں کہوں اس ملنگ کی بات غلط ہو جائے آپ کے عاشق کی بات غلط ہو جائے یہ نہیں ہو سکتا مانگتا رہا مانگتا رہا عزیزوں اولاد کی محبت ہی ایسی ہوتی ہے محبت جو اولاد کی ایسی ہوتی ہے انسان بیتاب ہو جاتا ہے پریشان ہو جاتا ہے اور جتنا چھوٹا چھوٹی اولاد ہو اس سے محبت بھی بڑھ جاتی ہے یادہ جب بھی میں کسی کاروان کے ساتھ کربلا گیا ہوں اور جب زیارت کرتے ہوئے مقامِ علی ازغر پہ آیا ہوں خدا ہم سب کو کربلا کی زیارت کرائے یعنی میں کہہ رہا ہوں اس مقام پر کہ جہاں پر خسین اپنے چھوٹے سے بچے کو لیے ہیں عزیزوں پری کربلا کی زیارت دیکھئے آپ کو خسین نے کہاں یاد کیا ہے ہمیں کہاں یاد کیا ہے آپ کو کہاں یاد کیا ہے میرے مولانا یاد دیں کہاں یاد کیا ہے غربت ترین تنہائی کے ترہ تنہائی تنہا ترین جگہ پر جہاں آپ کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں تھا یاد دیں کس طرح یاد کیا ہے کہا ہے کہ مہمہ شیعتی مہمہ شریفتن ما عزبن فسکرونی اے میرے شیعو جب تم تھنڈا پانی پیو تو اپنے حسین کی پیاس کو یاد رکھنا پانی پینے میں مستحب ہے کہ پانی پینے سے پہلے بسم اللہ کرو الحم کرو اور حسین کے قاتلوں پر لانت کرو اور کربلا کی پیاس کو یاد کرو میرا مولا کہہ رہا ہے اے میرے شیعو جب تھنڈا پانی پیو تو حسین کی پیاس کو یاد رکھنا اور کہا اس وقت کو یاد کرنا کہ میں اپنے چھ مہینے کے بچے کے لیے کس طرح سے پانی مانگ رہا تھا خدا آپ کو اس مقامِ علیہ اصغر کی بھی زیارت کرائے ہم سب کو پروردگار کربلا کی زیارت نصیب فرمائے میرے مولا پر مصیبت کی ایسی گھڑی ہے کہ وہاں مولا ہمیں یاد کر رہا ہے میں کہتا ہوں مولا ہماری کیا اوقات کہ آپ ہمیں یاد کریں ہمارے بچے آپ پر قربان ہو مولا کہ تمہیں پتا ہے اے میرے شیعوں میں کس طرح سے پانی مانگ رہا تھا پتا ہے کربلا میں فاطمہ کا چاند پیاس کے عالم میں جب سب کے لاشیں اٹھا چکا اب آباس تو نہیں ہے جو حسین کو دلاسہ دیں اکبر نہیں ہے جو بابا کو بڑھ کر سوار کریں حسین کربلا کی گرم رید پر تنہا کھڑا ہوا ہے ہاتھ میں علی ازغر کا لاشا ہے عزیزو غربت کا عالم یہ ہے کہ جب میرا مولا علی ازغر کو لے کر آیا تھا دھوب بہت تیز ہے کربلا میں بہت گرمی ہے میں کربلا کی گرمی کو کیا بتاؤں میر انیس نے کہا ہے کوئی دانہ اگر گر جاتا تو گرمی سے بھوچ جاتا آسمان ہے آگ برسا رہا ہے بعض آگرین کہتے ہیں کہ جب میرا مولا امام حسین علی ازغر کو خیمے سے لا رہا تھا تو اپنے ابا کے دامن سے سایا کر رہا تھا چھے مہینے کا بچہ ہے کربلا کی تڑکتی دھوب ارے کڑکتی دھوب ہے ارے یہ بچہ پیاس سے بلگ رہا ہے بیتاب ہے اچھا باپ ہے باپ کی محبت اور وہ بھی حسین میں سبب سایا کر لیا اشقیہ یہ سمجھے کہ حسین خیمے سے کوئی قرآن لے کر آ رہے ہے میں کہوں گا اے منونو حسین کے ہاتھ میں جو علی ازغر ہے یہ قرآن ہی تو ہے جس پر تیر چلا کر تم نے پارا پارا کر دیا عجر عمالاللہ تم نے گریہ کیا پرور نگار اس کا عجر عطا کرے گا ہر آسووں کے مدلے عجر عطا کرے گا لیکن اس مسائب کو سننا اس لئے مولا نے آپ کو یاد کیا ہے اے میرے شیعوں میں کس طرح سے پانی مانگ رہا تھا حسین بچے کو لے کر اپنی ہاتھ پہ لیے ہیں اور بعض آخرین کہتے ہیں کہ میرے مولا نے کہا یہ بچہ کتنا پانی پی سکتا ہے تمہاری جنگ مجھ سے ہے نا لیکن اس چھوٹے سے بچے نے کیا کیا ہے اس کو تو پانی پی دو ایک مرتبہ حسین نے کہا اگر تم سمجھتے ہو کہ میں پانی پی لوں گا اپنے لال کو ایک مرتبہ کربلا کی سہزمین پر لٹا دیا میں کہوں گا مولا جب لا رہے تھے تو سایا کر رہے تھے اب گرم ریگ پر لٹا دیا ہے لیکن ہاں میرے مولا کی غربت جب پانی نہیں دیا ایک مرتبہ حسین نے نظر جھکائی ہوگی اپنے لال کو سینے سے لگا کہتے عالم یہ ہے کہ عمر ساتھ نے حکم دیا اے نہ حرملا حرملا کہاں ہے حرملا آگے بڑھا تیر کو لگاتا ہے حرملا کا ہاتھ کام جاتا ہے کہتے حرملا تجھے کیا ہوا ہے تو اتنا ماہر تیر انداز ہے تجھے کیا ہوا کہاں جب جبل میں تیر لگاتا ہوں نہیں معلوم ایسا لگتا ہے کوئی سے دعا دے رہا میں کہوں گا دعا کون دے رہا ہوگا یا رباب خیمے میں کھڑی نظار کر رہی ہوگی کہ میرا چھوٹا لال گیا ہے پانی پھی کڑاتا ہوگا یا جناب زہرہ دھوہ دے رہی اس ملون نے ایک تیر کو مارا تیر بھی ایسا تیر جس سے اونٹ کو زبا کیا جاتا ینکل امو تیر کا لگنا تھا خود میرے مولا کے دامن پہ لگا ہاتھ میں آیا ایک مرتبہ میرے مولا نے چاہا کہ زمین پہ گرا دیا جائے زمین نے کہا مولا اگر علی ازگر کا خون زمین پر گر گیا تو کبھی زمین سے آناد نہیں ہو گئے گا ایک مرتبہ آسمان کی طرف خون کو دیکھا کہ اگر آسمان نے کہا مولا اگر آسمان پر زمین پر خون آگیا علی ازگر حسین نے تیرے پر مل لیا خون آلود گرتا خون آلود ہاتھ ایک مرتبہ جنازے کو لیا جنازہ کتنا چھوٹا تھا عزیز جنازہ کتنا چھوٹا تھا حسین سارے جنازے کو لے کر آئے حسین تنہائے حبیب کا جنازہ لے کر آیا خور کا جنازہ لے کر آیا زہرکین کا جنازہ لے کر آیا عباس کا جنازہ بھی اٹھا لے تھا اگر عباس نے منا نہ کیا ہوتا عباس نے اگر ازتجا نہ کی ہوتی حسین سب کا جنازہ لے کر آئے لیکن عزیز و یاد کرو اس وقت مسائحب کو کر بلا کے بھئی کیسی مسئیبت رہی ہوگی کہ حسین نے ہمیں اور آپ کو یاد کیا ہے میرا مولا انشیعوں کو یاد کر رہا ہے اب جنازہ اتنا ہنکا ہے لیکن اتنا بھاری ہو گیا ایک مرتبہ سات قدم آگے بڑھتا ہے کہتا اِنَّا لِلَّا میں کہوں گا مولا آپ سارے جنازوں کو لے کر آئے یہ علی جزگر کا چھوٹا سا جنازہ آپ خیمے کیوں نہیں جاتے سات مرتبہ قدم بڑھاتے ہیں بڑھتے اِنَّا لِلَّا سات مرتبہ پیچھے آتے ہیں ایک مرتبہ قدم بڑھاتے ہیں سات مر قدم آگے بڑھتے اِنَّا لِلَّا بڑھتے پیچھے آ جاتے ہیں لگتا ہے حسین وعدہ کر لائے تھے کہ رباب اپنے بچے کو دے دو پانی پلا کر لاتا ہوں نہیں معلوم کس طرح سے حسین میرے میرا مولا خیمے میں پہنچا ہے ایک مرتبہ جب پہنچا چھوٹی سی بچی نے کہا بابا میرے ازغر کو پانی پلا کر لائے میرے مولا نے کبھا گنا پر اٹھایا ازغر کا گھلا دیکھ کر بچی گیتی ہے اے بھائی آلی ازغر کیا تیرے جیسے بچے بھی اس دی با گیے جاتے بھائی 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 پروردگار تجھے واسطہ ہے حضرت علی ازغر کے جنرے میں جھولے کا رباب کی اجڑی بھی گودی کا جتنے بھی اس حاضرین مجلس میں ہے اور جن کے ہاں اولاد نہیں ہے یا جو اولاد کے مطمئنی ہیں میرے مولا تجھے حضرت علی ازغر کا واسطہ انہیں اولاد نڑین عطا فرما اور جن کے ہاں اولاد ہیں ان کی اولاد کو ان کے سروں پر ان کے والدین کا سایہ قرار دے میرے مولا ہم میں سے جنہوں بیمار ہیں جنہوں نے شفا کی درخواست کی ہے میرے مولا ہمارے دوست بیمار ہے ہمارے عزیز بیمار ہے میرے مولا جتنے بھی لوگ بیمار ہیں میرے مولا تجھے واسطہ ہے امام عواصد کی غربت کا تجھے واسطہ ہے شہید کرولا کا میرے مولا ہم سب کو شفا ایک قابلہ عجل عطا فرما غم حسین کے سوا کوئی اور غم نہ دے اور اس غم میں ادافہ فرما تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد کا جن کے ہم بچیاں ہیں رشتہ نہیں میرے مولا انہیں غیب سے رشتہ عطا فرما میرے مولا ہم سب کو اپنی بارگاہ سے بے بنا رزق عطا فرما ہمیں اپنے سوا کسی اور کا محتاج نہ کر میرے مولا ہم متمنی ہیں کربلا کی زیارت کے میرے مولا ہمیں کربلا کی عدبات عالیات کی زیارت نصیب فرما پروردگار ہمیں عدبات عالیات کی زیارت کے ساتھ حج و عمرہ کی سعادت نصیب فرما میرے مولا جہاں جہاں بھی لوگ مجلس حسین میں تعاون کرتے خدمت کرتے اس بارگاہ میں جنہوں نے تعاون کیا ہے بارگاہ شرف عذا بچھائی ہے اس قسم کا بھی تعاون کرتے ہیں میرے مولا ان کی تمام دعاوں کی قبول مقبول فرما منتقیم آل محمد امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما پاکستان کی حفاظت فرما پاکستان کی دشمنوں کو نیست و نابود فرما عطبات آلیات کی زیارت فرما عطبات آلیات کی حفاظت فرما تجھے باستہ محمد و آل محمد کا ہمارے مراجع ازام علماء کرام سایہ ہمارے سروں میں قائم و دائم فرما ربنا تکبل منا انگا انت سمی علیم و آخر داوانا عن الحمدللہ رب العالمین ماتم حسین